ہم آداب کوویڈ نائنٹین کا ڈوڈا ڈسٹک اور کشتوار ڈسٹک کا اپ ڈیٹ لے کے ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں اور یہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ہم عید کی بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں تو شروعات کرنے سے پہلے ہم پہلے جمہو کشمیر پہ پورے پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں ابھی تک جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو حال رہا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دو سو تیرہ نئے کیسز آئے ہیں جس میں چونسٹھ ٹریولر ہیں اور ادرز جو ہیں ٹو فائی فیفٹی نائن لوگ جو ہیں وہ ٹریولر ہیں اور یہ آنکڑا اب یہ چھ سو تیرہ کا جو آنکڑا آیا ہے اس کو اگر ملا لیں تو ابھی تک بیس ہزار نو سو بھتر نئے ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں پورے جمہو کشمیر میں اور جو ریکاورڈ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران وہ چھ سو چوون لوگ ہیں اور ابھی تک بارہ ہزار آٹ سو اکتر لوگ جو ہیں وہ ریکاورڈ ہوئے ہیں اور جو ابھی ایکٹیو ہے وہ سات ہزار سات سو تیرہ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہے اور جو ڈیتھ ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران وہ بارہ ہیں ان کو ملا لیا جائے تو تین سو اٹھاسی لوگوں کی ابھی تک ڈیتھ ہوئی ہے پورے جمہو کشمیر میں اس میں جمہو میں ابھی تک اٹھائیس لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کشمی ڈویزن سے تین سو ساٹھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے علاوہ ناظرین جو ابھی تک ٹیسٹ جو ابھی تک کیے گئے ہیں جن کے رزلٹ ابھی تک آئے ہیں ان کی تعداد جمہو کشمیر میں جب سے یہ کرونا وائرس کا کہہ شروع ہوئی ہے تب سے لے کے ابھی تک چھے لاکھ سنتالیس ہزار دو سو اکتر ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن کے رزلٹ ابھی تک آئے ہیں اس میں سے چھے لاکھ چھبیس ہزار دو سو نیڈنوے لوگ جو ہیں وہ نیگٹیو رہے اور بیس ہزار نو سو بہتر لوگ جو ہیں وہی پاز پازٹیو رہے ہیں ناظرین یہ جمہو کشمیر کا حال تھا تو اس کے بعد ہم آپ کو ڈسٹک ڈوڑا سے شروعات کرتے ہیں ڈسٹک ڈوڑا میں آج انیس نئے کیسز آئے ہیں جو میڈیا بولٹینڈ آیا ہے اس میں انیس نئے کیسز آج آئے ہیں اور اس میں پانچ ٹریولر ہیں اور چودہ لوگ ادھرز ہیں اس کے علاوہ جو ٹوٹل فگر ہے وہ ڈوڑا ڈسٹک کی وہ دو سو اٹھاسی ہو گئی ہے اس میں ون ایٹی ون کیسز جو ہیں وہ ٹریولر ہیں اور ایک سو سات جو ہیں وہ ادرز ہیں اس کے علاوہ جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ ایک سو ستتر لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ایکٹیو ہیں ہسپٹل میں زیرے علاج ہیں اور جو ابھی تک ریکاورڈ ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی ڈوڑا ڈسٹک میں تیس لوگ جو ہیں وہ ریکاورڈ کیے ہیں ان کو ملا لیا جائے تو ون سکسٹی نائن لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ریکاورڈ کیے گئے ہیں اور دو ڈیتھ ابھی تک ڈوڈا ڈسٹک میں ہوئی ہیں جب سے یہ کرونا وائرس ڈوڈا ڈسٹک میں آیا ہے اس کے علاوہ اب کشتوار ڈسٹک پہ نظر ڈال لیتے ہیں کشتوار ڈسٹک میں جو نئے کیسز ہیں وہ آج آٹھ آئے ہیں پچھلے کل ایک کیس آیا تھا تو آج آٹھ کیسز نئے آئے ہیں اس میں ساتھ جو ہیں وہ ٹریولر ہیں اور ایک جو ہے وہ ادھر ہے اور ڈسٹک کشتوار میں ابھی جو ٹوٹل فگر ہے وہ ایک سو پینٹالیس ہو گئی ہے اس میں بانویں لوگ جو ہیں وہ ٹریولر ہیں اور ترپن لوگ جو ہیں وہ ادھرز ہیں اور جو ابھی ایکٹیو ہیں جو ہسپٹل میں ہیں جن کا علاج چل رہا ہے ان کی تعداد نبے ہے اور جو ریکاورڈ ہو چکے ہیں ابھی تک اس میں پچپن لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ریکاورڈ ہوئے ہیں کشتوار ڈسٹک میں اور ناظرین یہ حال تھا یہ پورا جو ڈسٹک ڈوڑا اور ڈسٹک کشتوار کا جہاں دیرے 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 وہاں پہ اب جو کوویڈ نائنٹین ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں پہلے وہاں پہ ریکاورڈ کے کیس آ رہے تھے لیکن کشتوار ڈسٹک کی بات کریں تو کشتوار ڈسٹک کے ایک ایسی ڈسٹک ہے جس میں ابھی تک ایک سو پینٹالیس کیسز آئے ہیں اور یہ سب سے کم ہے کسی بھی ڈسٹک کی اور اس کشتوار ڈسٹک میں ایک سو پینٹالیس کیسز کے ساتھ یہ سب سے نیچے ہے جہاں پہ کیسز کی تعداد سب سے کمائی ہے ابھی تک لیکن ڈوڑا ڈسٹک میں دو سو اٹھاسی کیسز ابھی تک آئے ہیں اور یہ ابھی جو ہے کہ اس کی تعداد جو ہے یہ بڑی ہے اور یہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے جیسے آج انیس کیسز آگئے ہیں کشتوار ڈسٹک میں بھی بڑھ رہے ہیں وہاں بھی ڈوڑا میں بھی بڑھ رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا اس طرف دیان دیں اور جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور جو ایس اوپیز ہیں ایڈویسٹیشنز کے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کا پالن کریں تاکہ جو یہ ایک دم سے کیسز آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس پہ روک لگ سکے اس کے اوپر لگام لگ سکے تاکہ یہ کیسز اور نہ بڑھے اور زیادہ وہاں پہ کوئی پیننگ کریئٹ نہ ہو کیونکہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں جو زیادہ کیسز آ رہے ہیں وہ ٹریولر ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں ان کے یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اب ریپیڈ ٹیسٹ بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں ڈوڑا ڈسٹک میں بھی اور کشتوار ڈسٹک میں بھی اور اس کا رزلٹ بھی ایک آدھے گھنٹے کے اندر آ جاتا ہے اور اس میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ پوزٹیو ہے یا نہیں ہے ناظرین یہ حال تھا ڈوڑا ڈسٹک اور کشتوار ڈسٹک کا آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز کیمرمین حارون چودری کے ساتھ محمد عباس کو اجازت دیجئے شکریہ